ان یہ جنوری بہزار سترہ تے تھے لفصوص ناک واقعوں آلہ دلتن حکومت انصاف بیاری دار ادارہ لائے سوال یا نشان بنے لائے شکاکو جو ریائشی غلام سرورت خوارو جے کو ریونیو ڈپارٹمنٹ میں ڈپٹی کمیشنر وٹ بطور ریڈر ملازمت کندر آئے جے کے سرکیٹ ہاؤس بدین جے باثر چونڈیل شخصیت آئیں سندس گارڈن سخت تشد جو نشانوں بنائے ہو تشد جو نشانوں بنائے جنر غلام سرورت پہنجی زبانی بدھائیو تر میرا نام غلام سرورت خوارو ہے پیشے سے میں ریڈر ہوں ریونیو ڈپارٹمنٹ میں ڈپٹی کمیشنر شکارپور کا تاریخ انیس ایک دو ہزار سترہ کو میں ٹھہرا ہوا تھا بدین سرکٹ ہاؤس کے روم نمبر پانچ میں جو ڈپٹی کمیشن بدین نے مجھے علاق کیا تھا وہاں رہنے کیلئے میں اپنے کسی سرکاری کام سے بدین ڈیسٹی آفیس گیا تھا شکارپور سے تو رات کو میں تقریباً ساڑھے گیارہ بجے بدین ریسٹ ہاؤس میں پہنچا تھا تو مجھ سے پہلے وہاں پر ایک جڈ صاحب بھی ٹھہرے ہوئے تھے اس سرکٹ ہاؤس میں مجھے اس کا صحیح نام فتح نہیں ہے بعد وہ مجھے معلوم ہوا تھا کہ اس کا نام جانی جونے جو ہے یا جان علی جونے جو ہے تو صبح جب صبح فجر کو میں نماز پڑھ کے اٹھا نماز پڑھنے کے بعد میں نے قرآن شریف کا جب دور کیا دور کرنے کے بعد نیچے سے شور شرابے کی آواز آئی تو میں جیسے ہی نیچے اترا تو ایک شخص کو پیٹا جا رہا تھا کچھ پولیس ایلکار اور کچھ پرائیوٹ لوگ تھے جو اس کو الٹا کر کے اس کو پر لاتے مارے تھے ایک خاتون بڑا چلا رہی تھی کہ میرے خدا کے واسطے میرے شوہر پر رحم کرو جیسے ہی میں نے نیچے اترنے کی کوشش کی تو وہ خاتون کو اس بندے نے زوردار تھپڑ مارا مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں جلدی سے نیچے اترا تو وہاں وہ جو جس بندہ تھا جو جس کا تشدد ہو رہا تھا کرنے والا اسگر علی حالے پٹو اس نے ایک دم اس کی نگاہ مجھ پر پڑی اس نے کہا کہ اس بندے کو پکڑو اس کے بعد وہ ہمارے ان کی ہاتھا پائی ہو گئی اور جیس صاحب وہ جو تھے جو اس کی اوپر تشدد ہو رہا تھا وہ اور ان کی ایلیا وہ تو نکل گئے میں ان کی ہاتھ چڑھ گیا پھر انہوں نے مجھ پر بڑا ظلم کیا اور اپنی پرائیوٹ گاڑی میں دو موبائل ان کے پاس اسکار تھے وہ موجہ اپنے گاؤں کپری موری اپنے فام آوس پر لے کر جائیں وہاں مجھے انہوں نے انتہا درجہ کا انہوں نے مجھ پر ظلم کیا تشدد کیا پھر میں خون کی الٹیاں جاری ہوئیں انہوں نے مجھے لانگ پورٹس کیک مجھے چیست میں ماری میری حالت بڑی خراب ہو گئی اس کے بعد انہوں نے میرے سر کے بال ملوائے اور سارا دن انہوں نے مجھے یرمال بنا کے رکھا پھر ایک بہادر ایسائی تھا عبدالخالق جروہ جنہوں نے مجھے وہاں سے ریکاور کیا اور ریکاور کرنے کے بعد اس کے اوپر جی کافی پیشر آ گیا پھر وہاں بدینزلے کی جو دسٹک پولیس تھی وہ مجھے مختلف بنگلوں میں چھپاتی رہی اور مجھے نہ میڈیا تک لائیا گیا نہ مجھے کسی جج صاحب کے پاس پیش کیا گیا نہ میڈیا کے سامنے مجھے لائیا گیا نہ کسی کورڈ میں اور انہوں نے مجھے ٹریٹمنٹ کروا کر پسٹینزلوا کر مجھے حیدر آباد کراس کروا کر شکار پر پہنچایا اس میڈیا کے ثلو میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ مجھ پر جو یہ ظلم ہوا ہے اور مجھے کنیپ کیا گیا ہے مجھے قتل کرنے کی پوری پوری کوشش کئی اور خدا کے کرم سے میری جان بچی ہے سو میں گورنٹ آف پاکستان سے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ سے چیف جسٹس آف ہائی کورٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ میرے پر جو یہ ظلم ہوا ہے اس کا آزالہ کیا جائے اور ایسے ظالم شخص جو جسٹک چیئرمنٹ بدین اسکر حالے پرٹو ہے اس کے اوپر قانونی کاروائی کی جائے بدھائیو پہ مجھے تغلام سرور ریمنیو اتحاد سندھ جو نائب صدر پنہ ہے جیلائے حکب اعتجاج نتھیان اے سندھ اتحاد جو خاموش رہے ہیں کیترائی سوال اتھارے تھو چھاہین ملک جو آلہ عدالتو انصاف نیدر ادارہ یا حکومت غلام سرور سانتھیل تذلیل جو نوٹس وٹی خیص انصاف بیارے سگندہ یا یاب تذلیل اگ جیاں بند تھیل کیساں یہ فائلن جو حصو بڑھ جی بندی